مدیپ دیش میں نوراتری کا تیہار دھون دام سے منائے جا رہا ہے اسی کڑی میں آج مہا اشٹمی کے موقع پر پورے دن مندروں کے پٹ کھلے رہے چہتر نورات کے دوران نو دن تک بھگتوں نے پوری شدہ اور بھگتی کے ساتھ پوجا پاٹ کیا وردہری آج اشٹمی کے دن مہا گوری کا پوجن کر چھوٹی چھوٹی کنیاؤں کو بھوجن کرا کر اپنے ورت کو سمات کر رہے ہیں راج جھانی کے ماتا مندر میں ہون پوجن کر بھنڈارے پرسات کا قرقم رکھا گیا ہے پڑیت سنجا تیواری کا کہنا ہے کہ آج کے دن کماری کنیاؤں ماں گورا کا پوجن کرتی ہیں تو انہیں من چاہا پر ملتا ہے بیوائی جوڑے اگر آج کے دن ماں بھگوتی کا پوجن ارچن کرتے ہیں تو ان کے جیمن میں شکھ سانتی اور اشور کی پرابتی ہوتی ہے ماں گورا سکھ سانتی اور اشور کی دیوی ہیں ماتا نے بھگوان شیف کو پرسند کرنے کے لیے گور تپسیا کی تھی تو اس تپسیا سے ان کا شریر پورا کالا پڑ گیا تھا تو بھگوان شنکر نے گنگرہ جنسل کو اشنان کر آیا تب سے ان کا گور ورن ہو گیا تو وہ ماں گوری کی لائی سکھت دامپتی جیون کے لیے ماں گوری کی آرادنہ کی جاتی ہے اور جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی وہ آج کے دن ماں گوری کی آرادنہ کریں تو ان کو اچھا جیون ساتھی پرابت ہوتا ہے اور پتی پتنی میں کبھی کوئی ویواد نہ ہو اس لیے ماں گوری کی آرادنہ کی جاتی ہے اور ان کا جیون سکھ میں ہوتا ہے آج کے دن ماں کو نریل کا بھوگ لگا کر ارپرن کرنے سے آپ کا جیون سکھ میں ہوتا ہے یہاں پوزہ کرنے آتے ہیں آج آشنمی کا تیوار ہے کنیا بھوگ بھی کنیا بھوزن بھی کھلاتے ہیں اور بہتا پوزن بغیرہ یہ سب کرنے آتے ہیں اور بہت اچھا پاون دین ہے بہتا اچھا لگتا ہے آج مینے آج ملوگ یہاں پرشات بھوگ لگانیا ہے ہون کریں گے اس کے بعد کل ماتا رانی کی پوجا کر کے اور پھر نو درگا بٹھا لیں گے پھر کنیا بھوزن کرائیں گے آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو